اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْكَانَ مِنْ اِلْوَ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُ فِيهِ اَخْتَلَافًا كَسِيرًا چار نمبر کی سورہ سورہ لسا میں فرمایا کہ یہ لوگ قرآن شریف میں تدبر کیوں نہیں کرتے اگر غیر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو کافی دینگی ہو جانے مختلف مختلف باتیں ہوتی اس میں جو بات پہلے ہی کہہ دی گئی اول صفحات پر آخر صفحات تک کے دونوں مزامن میں کبھی کوئی فرق نہیں ملے گا کبھی کچھ کہا جا رہا ہو کبھی کچھ کہا جا رہا ہو یہ ممکن ہی نہیں عجیب کتاب اللہ تعالیٰ نے ناظر فرمائیے ہم جیسے جیسے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ اس کے محجزات اور برکات ہم پر کھلیں گے رب تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے کتاب ناظر فرمائی کہ اس میں پزل نہیں صاف سشتہ آسانی سے سمجھ میں آ جانے والی بس شرط ہے کہ ہمارا اپروچ اس طرح کا ہو کتاب کے تعلق سے احادث شریف میں تو باقاعدہ ایک باب ملتا ہے فضائل قرآن کا سائکو حدیثیں اس میں پہنی جا سکتی ہیں چھوٹے سے وقت کے اندر میں یہ ممکن نہیں ہوا کرتا ہم دعوت دیتے ہیں آپ کو کہ آپ خود ریفر کیجئے احادث شریف میں کتاب فضائل یا باب فضائل قرآن کو ہر حدیث کے کلیکشن میں یہ ملے گا آپ کو اس کے علاوہ سائکو آیت قرآن شریف کے مقصد کے لیے اس کے تنظیم کے سسٹم کے لیے اس کی حفاظت کے لیے اس کے چیلنج اس دنیا میں وہ خود کیا چیز ہے کتاب کیا چیز ہے اس کے بارے میں ہم کو آیتیں ملے گی سینل سے جہاں آگے بڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ ایک ایک آئے گی صرف یہاں ایک آیت اور پڑھتا ہوں وَحَذَا كِتَابٌ أَنزَلَّاہِ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ دیکھو انسانوں یہ کتاب اس کو ہم میں بھی مل کیا ہے برکتوں سے یہ بھرپور ہے اسے فالو کرو فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اسی طرح تم رحم کے قابل ہو سکو گے اپنے آنے والی زندگی میں یا اپنے فیوچر میں اللہونَ يُؤمنونَ بالغیب انسین چیزیں غیب کہتے ہیں جو چیز فی الحال موجود نہ ہو لیکن اس کا وجود ہو پاسٹ کے حالات یا فیوچر میں آنے والے حالات یا وہ چیزیں یا وہ مخلوق یا وہ حقائق جہاں آنکھ سے نہیں دیکھ پاتے لیکن عقل استعمال کرے تو ان کے وجود کو انسان کو تسلیم کرنا ہوتا ہے اور اسی پر بات کہیں جا رہی ہے کہ عقل کی آنکھ سے اس کو عقل کی آنکھ سے بھی دکھائی دے رہا ہو اس کے باوجود کوئی شخص نہ مانے تو پھر اس کا انجام کیا ہے اس رکیم کے آخر میں بتایا اس وقت یہاں بتایا جا رہا ہے متقیم کی تفسیر میں کہ اللہزین یؤمنونَ بالغیب ویقیمونَ الصلاة پریئرز کو اسٹیبلش کرتے ہیں عبادتوں کو اسٹیبلش کرتے ہیں نماز کو اسٹیبلش کرتے ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ جس میں ان کو پیدا کیا اس کی عبادت مجھے کرنی ہے اس کی غلانی میں اپنے آپ کو دینا ہے اور سرٹن ایکشنز دل کے دماغ کے جذبات کے ساتھ میں اس کی عبدیت کے اظہار میں اس کو سرٹن ایسی چیزیں کرنی ہیں جو عبادت کے زمرے میں جائیں گی صلاة لفظ کافی وائیڈ مانے رکھتا ہے قرآن شریف میں ایک سو چار مرتبہ استعمال ہوا ہے اور نماز جو ہم پہا کرتے ہیں اس کے تعلق سے بھی کئی جگہ اس کا اپیوگ ہوا ہے ایک اور معنی اس کا بنتا ہے کہ عبادت کا ہر طریقہ جہاں شارٹ میں آئے گا اقین السلاة و آت الزکاة نماز قائم کرو تو یہاں صرف نماز معنی نہیں ہوگا لیکن نماز کے ساتھ جو ارکان ہیں اسلام کے وہ بھی اس میں داخل ہوں گے عبادت کے جو ارکان ہیں وہ بھی اس میں داخل ہوں گے اور ایک پورا کورے جائے گا کہ اس پیکش کی حفاظت کی جائے نماز کے تعلق سے تئیس نمبر کی صورت میں فرمایا کہ تحقیق وہی ایمان والے کامیاب ہوں گے جو اپنے عبادتوں میں اللہ کی خشیت رکھتے ہیں ان کو احساس ہوتا ہے کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جو زبان پر میرے کلمات ادا ہو رہے ہیں وہ اسے معلوم ہیں اس کو یہ بھی احساس ہو کہ میں پر تو کلمات کچھ ہیں اور ذہن کہیں بھٹک رہا ہے میرے رب کو معلوم ہے ہی اور اس کی خشیت دل کے اندر میں ہو اللہ کے سامنے حاضری کی خشیت دب دبا اور روب اس پر پچھایا ہوا ہو اس لیے کہ وہ بھی فیس کر رہا ہے اپنے رب کو اور پھر اسی ہی صورت میں فرمایا اپنے عبادتوں یا اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں کیئرلیس نہیں کبھی پڑی کبھی نہیں پڑی ایسا نہیں ہے ان کا بلکہ وہ اس کو قیمتی شے سمجھ کر اس کی برابر باقاعدگی سے حفاظت کرتے ہیں صورت الماریس ستر نمبر کی صورت شریفہ میں فرمایا کہ صلات ہم دائمون ان کا عمل دائمی ہوتا ہے کنٹینیو ہوتا ہے وہ ان کے جز بنا رہتا ہے ان کی ایکٹیویٹیز کا دن اور رات کی اب باقاعدہ اس پر وہ عمل کرتے رہتے ہیں بڑی فکر مندی کے ساتھ وَمِنَّا رَزَقْنَا هِن جن فَقُونَ ایک کالٹی متقین کی یہ بتائی کہ جو کچھ پرویزنز ہم نے ان کو دے رکھا ہے جو رزق ہم نے انہیں دیکھ رکھا ہے اس میں سے وہ دوسروں پر خرش کرتے ہیں اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اتنے کرونوں کی انسانیت جس میں میں حضرت آدم کی آدم کی اولاد کا ایک فرد ہوں ایک نمبر ہوں اور یہ نعمتیں رب تعالیٰ نے جو دے رکھی ہیں دنیا کو بعض نعمتوں کو تو اس کائنات کے بنانے والے میں سارے ہی انسانوں پر ایکولی تقسیم کر کے رکھی ہے نہ کالے گورے نہ ایشیان افریقان نہ مسلم غیر مسلم کوئی فرق اس کے اندر میں نہیں رکھا آکسیڈن ہو ووچر ہو بارش ہو ہوا ہو سورج کی توانائی ہو روشتی ہو ایکولی سب کو تقسیم کر رکھا ہے چند چیزیں چند انسان کو آزمہ اس کے لیے دی جاتی ہے کہ وہ اس میں محسوس کرے کہ دیگر افراد انسانیت کا اس پر کھاڈیو نکلتا ہے اور کیا اسے کنٹریبیوٹ کنٹریبیوٹ کرنا ہے کیا اسے دوسروں پر خرش کرنا ہے سارے کی ساری چیزیں اور نعمتیں جو رب نگو ہیں وہ صرف اپنے ہی کو ٹارگٹ بناتے ہوئے ہیں اپنے ہی نفس پر خرچ کرے اسی کی فکر کرتا رہے کہ ریسٹ آف انسانیت کی بھی فکر کرتا ہو وَاللَّذِينَ يُؤْمَنُونَ بِمَا اُنزِلَا إِلَيْكَ وَمَا اُنزِلَا مِنْ قَبْلِكَ اور وہ لوگ اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہو کہ ایک سسٹم اس دنیا میں اللہ نے جاری رکھا ہے پہلے ہی دن سے اول انسانیت سے جاری رکھا ہے جس کو اسی صورت الوقرہ میں آگے فرماتا ہے کہ انسانیت ایک ہی گروپ تھی ایک ہی ماں باپ کی اولاد یہ اتنے راستے کیسے بھٹک جائے گی یہ ایک ہی گروپ تھی ایک ہی طریقے پر ساری کی ساری انسانیت تھی انسانیت ایک تھی ایک اور سسٹم اللہ نے شروع سے ڈیولپ رکھا ہے وہ یہ کہ انیوں میں سے انسانیت میں سے اپوائنٹ کرتا ہے نبی اور رسول اور انہیں اپنے کتابیں دیتا ہے تاکہ انسانیت اپنا جو سفر طے کرتی ہو اس میں جو اختلاف ان کے اختے ہو اس میں کتابوں اللہ کی کتاب کا رول یہ ہو کہ انسانیت کے بیچ فیصلہ کریں آیت طویل ہے اور وہ آئے گی ہی انشاءاللہ تاکہ ہم اس پر مزید غور کر لیں گے وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کی ہدایت کی خاطر انبیاء اور رسول کو مبعوث فرماتا ہے اور ان پر کتابیں نازل فرماتا ہے اور اب آخری ربی کو مبعوث فرما کر آخری کتاب ہمارے ہاتھوں دے دی کہ اس میں اب کوئی تبدیلی نہیں ہوگی آخری نبی آ چکے ہیں انسانیت کے اوپر اس کتاب کو کھول دیا گیا ہے ساری دنیا میں اس کو پھیلا دیا گیا ہے ہر شخص کے پاس یہ اب اویلیبل ہو چکی ہے ذرا سی کوشش میں اب اس کا کام یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنا وقت نکال کر اس پر توجہ کرے اس کے پیغامات کو حاصل کرے فرمایا این ابی صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب آپ پر یہ قرآن شریف نازل کیا جا رہا ہے وہ اسے مانتے ہیں وہاں انزلہ من قبل کروں نے یہ بھی معلوم ہے کہ اس سے پہلے بھی اللہ نے کتابیں نازل فرمائی تھی اور اس پر بھی ان کا ایمان ہے فائنل جو لائف آنے والی ہے آخیر میں موت کے بعد جو فائنل لائف ہے اور اس میں جو ان کو حساب کے لیے وہاں کھڑا ہونا ہے اور اس دنیا میں گزاری ہوں زندگی کے ریزلٹ میں ان کا وہاں فیصلہ ہونا ہے اس پر ان کا یقین ہے تو فرمایا اولائکا علا حدن ربہن و اولائکا ہم المفلحون یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو حاصل ہوگی ان کے رب کی طرف سے ہدایت یا یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں ہدایت کا جو سورس ہے کتاب اگر اس طرح وہ کتاب کو اپروچ کریں گے تو اسی کتاب سے ان کو ڈی ٹو ڈو لائف میں ہدایت ملتی رہے گی فائنلی و اولائکا ہم المفلحون یہی لوگ کامیاب ہوں گے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءُنَ عَلَيْهِمْ وَأَنزَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تِنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُ بے شک وہ لوگ جو انہیں حقائق کا انکار کرتے ہیں کون سے حقائق جو سورت الفاتحہ میں درج ہیں جو آئے ہوئے ہیں اللہ کی وحدانیت اور اس کی رحمت اور اس کے مہربان ہونے کا تذکرہ اور اس کے بعد انسان کا اس کا غلام ہونے کا تذکرہ اور اس کی مدد کے وغیر انسان کا کام نہ چلے اس کا تذکرہ اور پھر وہ اس کا اپروچ یہ ہوگے اس کو اس کا رب سرات مستقیم کی ہدایت دے ان حقائق کو وہ مانت اور تسلیم نہیں کر رہا ہے یا مان رہا ہو اور تسلیم کر رہا ہو اس میں ادھورہ بن ہو کہ یقیمن السلات کی کیفیت نہ ہو منا رزقنا ہون ونفقون کی کیفیت نہ ہو یقیمنون بما انزلہ علیہ کا کی کیفیت نہ ہو وما انزلہ من قبل کا والی کیفیت نہ ہو وبل آخرت ہنگو قنون والی کیفیت نہ ہو ان سب کا انکاری ہو ایسے لوگوں پر اب برابر ہے آپ انہیں وارلنگ دے یا آپ وارلنگ نہ دے یا نہیں ماننے والے کیوں ایسا ہو رہا ہے حقائق سے یہ آنکھ بن کر کے رکھنا چاہ رہے ہیں ان حقائق کو قبول نہیں کر رہے ہیں انجاماً ان کے قلوب پر سین ان کی سماعت پر بھی اور ان کی بسارت پر پردہ پڑا ہوا ہے اور فائنلی اس طرح کی جو زندگی ان کی بے مہار اور انکنٹرول زندگی گزرے گی اب ظاہر ہے کہ اس کے انجام میں ان کو سزا ہوگی زبردست اسے ان کو فیس کرنا ہوگا اللہ بچائے ہم کو اس طرح کے انجام سے ہم دعا کریں کہ اے ہمارے رب اہدن السراط المستقیم مالک ہمارے آقا ہمارے پیدا کرنے والے ہمارے ہمیں ہدایت کی انتہائی ضرورت ہے پل پل ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے ہم اپروچ کر رہے ہیں آپ کی کتاب کی طرف ہدایت کی خاتر اے میرے رب ہمیں ہدایت انعیت فرما دیجئے اور پھر اسی ہدایت پہ چلنے کو اسپار کر دیجئے ہمیں توفیق دیجئے ہمیں اور ہم آپ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار کر اس انتہان میں کامیاب ہو سکے اس لئے کہ لازمان ایک دن ہمیں آپ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے عمال کا حساب دینا ہے ہم دعا کرتے ہیں آپ سے اے ہمارے رب ہمارے بھول اور چوک کو معاف فرما کر ہماری مغفرت فرما دیجئے وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدِ مَعَلَىٰ عَلَهِ وَاسْحَابِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ جَعَارَ حَمَنْ رَائِ